بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پالیسی کیونکہ ماضی میں کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ یہ پالیسیز اور سٹیٹمنٹ آپس میں کانٹرٹ کرتی رہی کچھ سٹیٹمنٹ ایسی دی گئی جس کے ذریعے صرف اور صرف کچھ دیر کے لیے وقت کو ضرور گزارا گیا لیکن بعد میں امریکہ کا چکاہ دوسرے ممالک کی جانب زیادہ تھا یعنی پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کسی نہ کسی وجہ سے افغانستان کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے گئے یا بھارت کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے گئے یا دیگر کوئی اور فیکٹرز ہوں اس گفتگو کا ہم آغاز ضرور کریں گے لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر محید صاحب نے جو گفتگو کی سینٹر جان مکین سے پہلے وہ سن لیتا ہے ڈاکٹر ملک کی سینٹر جان مکین موسیقی روڑی موسیقی مجھے آنے دور پر ہمارے گزر کے ساتھ کرنے. جو ساتھ کرنے. جو ساتھ کرنے. مجھے اسے مرے کے ساتھ کرنے. جو ساتھ کرنے. کمیٹنے بھی بھی ساتھ کرنے. شامل افغانستان بھی طور پر موجود. پاکستان در احساس. اور فائنسان اوہمارد ہیں پاکستان. ی اترازها چیز ہیں جلس اور شکریہ شکریہ наконец جوازی مجھے ہیں اور شخص اگرام حافظ مجھے ہیں شکریہ 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 سترات اور نکھرام حافظ کے لئے شکریہ شکریہ بھی کیونے کے Bureau والا خاندار ہی میں کیاری نقائند کی طور پڑے لیے جو باتان تشکیر نہیں توجہا اس کے لئے بس میں باتان چیز ہے جوڈا ہے انہ tiden کرنہ اقوم نہیں ہے اچھا ہمانتے ہیں مجھڈا ہے چکتہ ہماری ابدازڈا ہے دیو این اچھا کنے الیشنگ مطلب وہ اقوم ہے وہاں جوڈا ہے جوڈے امید جوڈے ڈا میں سے شکھوں اور ہم آپ کو تحصے نظر ہے جوازیت نے جدتا ہے ہم نے شئng دادا ہے اس کا فرصہ د Through China اس سے کی طور پاسacie اس اجشان دیکھون کر اسے جدتا ہے اس کا جابہ شکریہ وہ قابل ہے وہ کشنا بھی سڈینا اور کے عامتے ہیں اور انتظار ہم جانتے ہیں اور لایکسی طور پاس اجمال انتظار ہمارتے ہیں جانتے ہیں وہ ہمیں جنگ جانتے ہیں کوئی امیتے ہیں جانتے ہیں دیکھتے ہیں اس разгلاقی سے اگرینک باقصان، فکر personن کا اقرام کرلی کلی جانا اس کا انتظار اور دیگور جوز. اس علیے ہیں اگر کلی جزای اگر سے پاکستان ویدیر فرمان کاری شانا اس کو اگرد من اجلی شانا اس سنوات باقات کرنیان ویدیر کرنی آئیشت کاملی اس کا تعلی بھی سخشان نہیں کاملی اگردر دیگوری ترانی پاکستان پاکستان. سنطورہ سنطورہ میں مجھے تراکہ حقایٰا میں جعلنی سے مجھے دیکھنے میں مہارت کاری مطانک کرنیز کا اپنیک ملامی دیکھنے لئے رویٹ کگن مجھے گرڈ کرنے کے لئے آپ دلائی میں دلائی میں سکتا ہے امیترôn بتاکہ ہے بچھا ہوں میں شہر مطابق بارے کاری تدورہ پر پاکستان اس کے لئے کاریی چیل وقت جسوں اور سسنا نمتا لئے پاکستان آفظان St peers اور تو آمن ہیں کیوں تک کیونکہ أو لوگ یہ ہے کیونکہ balcony amir veut ہم کیا فقورyect لائے ہم ہم طلب اله علاج ب rebuilding it's going to be a nice thing to have there a critical situation because of the upheaval in the region. Whether it be the rise of ISIS. Whether it be the continued activities of the Connie Network, whether it be the deterioration, in my view, of the military situation in Afghanistan, there's a wide range of issues that argue for a close relationship جورای سیدے ویڈیوستانی پاکستانی انگیرادی پاکستانی ویڈیوزی نمus ایرانی تاانی مجھے تک منج لگی را سابجا مجھے امارکا حضورا مجھے تاران جوز بالترکنی ببینیٰ ایغرام پاکستانیس اور اگرام زیادہ بعطاقتی ڈیوازی مجھے تک پاکستانی سوٹم کسیل جانب و واما اتوالے تکوہر اور کا افتیک پالک اور آپ کا ملتشک رتیک میرے مارگین انداء اعلیٰ ویڈیوڈیو۔ تو پاکستان آپ کو طوال دورت کو بڈیوڈیوڈیو مجموزت عاوم اولیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیا اللہ ا Berکستان ہیں مجموزندہ مجموزندہ مجھے اعتب兄 wat نہیں ف itís could about that knowing what it means itplans Access to합 because it is was not assuming that it is from what operation is between the United States in Pakistan there was just not be either or what I have to speak very frankly we are continue to become concerned about Costver on that work which is very active and TRS into Afqanist and so that is an issue and that issue I believe joy is مشک 것이 معاملہ ہے ہمارامین coyہا گئ�니다 ا bleeding کیا کوفافافافافافopers کاش ملے وال Survey ho어�ón guidو smaller Deutschland آپانتان ہے آپانتان ہے آپانتان ہے آپانات بت Shiva TRVان سے ک過ی مجھے آپ اضاف این وقت اب پرندوبار میرا فوق جوارہ اس کا دور پ Okeyنategا Merci shots آپ کو سے بھی ت faction کا حکستان ای爸ے سے جائے وہ حق площر ویگیشت سوچries جواب آن immersی به آپ کاستان داخل اور کھ원이 اور م expansaltraframesą семہ ساrasزی باستوار какая ی meant پاکستان سابرerne عشان میں نے اس کا ملتا تھا والا بب所وش وختلفتار ب کایش اور افغانستان ب attacker سیا장이 جدا سای ملتا ش equulumMs بعد سیاں میں میں نgleید میں نے اس کا ملاب recycling ہے اور بکґنCon کی غرام یا أن کے لاتے کھیکس کو ملتاقا کر رجائے میں بحضا ہے, اللہ علیتے ہیں اور سلام علیہ وبروہر Eltern بنامیں آپ تلوہوں کی نمکتون میں ، جلو ہمانی نتوارے ہیں یا ہمانی نتوارے کی وجہاہ ہمانی نتوارے کی طاقی بھی илиوں نے حانی نتوارے کی طور پر وجہاہم؟ میں حانی نتوارے کی طرف ، بوجہ نتوارے کی طور پر رہے کی طرح ہمانی نتوارے کی طریقہ سوارے کے ہمارے کی جانب میں بشیری ہمارے کی قبل اپنی اواتی ہیں موسیقی لیکن پاکستان لیا آردان پاکستان لیا بلدان امیسا اینجا منتظر ایک باردان کهام کامیان موسیقی تفصف موسیقی موسیقی توڑے بھائٹاукиن اور اندینے۔ نہیں ہے کلا تکہ رہا ہمارے اگرادے اس کیوں نے رسولا کامیتا ہے؟ کہ President Obamaوں نے دیگر پاکستان کے ساتھ کہیں، چندرے ہیں، نمائے کامیتا ہے، مجد راستہ تھام، اندی اقوائم دیگر پاکستانی کامیتا ہے، وہاں سے شروع نہیں ہے، کیونکہ چینڈی زیادی BasStart، جب ہیирован نداری دیگر پاکستان ہے کہ اگر ایسا پاکستان بھی جانب، ایسا پاکستان، یہاں کا نکالی ہے مجھے تارے کارے والڈیارات لگو ہوتا نہیں نہیں اور اس کے ساتھ اپنے لگو من شرائط کا باہت من رجی اپنے کی مجھے حسنہ نقلیت نقلیر پانیاز نقلیر اور اترائی تربی اپنی حسنہ اور جس تابی بلا اEXäterی얼 امی کلمود ہے نہیں وہ کونہ چکر م переход وہ ا Soldے احتران علیک wordt ما semble آپ کی اoxی ہاششتر اخترار نمی دیارüyor پاکستان теobiات باہستان نمی دوئی chte نمی دل کے پاکستان زیادہ ج えس ہم کا ای ہوم آپ شبت میں بات کچھ کرنیئے کرتی It was i don't think there's always should be agreed upon criteria based on the absolute necessity of not increasing the likelyhood of some kind of nuclear confrontation or abuse of these materials in order to produce nuclear weapons so but to get ہمارے ہیں کہ کوئی اپنے کے لئے فرزان گلتا کوئی اس بات کرن Grenz کیا میں سکتا ہے وہ حول ایدے ہیں کہ وہ ایدے ہیں اور ایدے ہیں کہ یہ سکتا ہے کہ وہ دور ہیں ابتان کا طور حملہ حوار شکریہ سکتا ہے اس لئے برحانہ بھی شامل ہوجود بتات کی اگر لوگوں کو طور پاس خبرش رزار جائے میں بتا ہے اور ایدے ہیں کہ ایدے ہیں کہ وہی نیتے ہیں کہ بنام شکریہ ایک وقت سے پاکستان اور ہمارا پاکستان اور ہمارا پاکستان اور ہمارا پاکستان وہ سبفہ ـ ورحمت اللہنہ یود شاید کروں میں ڈیوڈی بے ہیں اور اس پر کوئی اقسام کرتی ہیں ہی تحرم کریں میں حاصل دائم ہمیں بنیابانی انجاز وکاتش ہیں خود بحمدی بنیابانی ڈیوڈی بے اور مراچانی اور میرے ، لیbyا ، نیرے جدیوڈی راڈیوڈیوڈف اور خود جب گادہ میں نے شکریہ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی握 کیا بابنی کردے ہیں جسール پرانیت جایتا ہے اس کا اشی偶رمان اس سے پرانیت جایتا ہے جایتا ہے اس سے جایتا ہے تو صرف پرانیتا ہ líqu absolutely باتا ہے جایتا ہا شروعا ہے کوئی تقنید باتا ہے تو طلب نہیں کا کہتا ہے گرادتا ہے تو تلاجعے طلب ہم دارے میں کہتا ہے ڈالیٰ کے ساتھ لیکن. کیونکہ رہن زندہ ہیں پاکستان شامل پاکستان 厚 کے ساتھ رہے میں اب ہائے tego ہوگئے ہیں کہ گennel ar잖아요 اس کےGr oblarderi جنال nick deeply کہ جنال נیکل امن کیا جنال ڈی ساتھر بارید ک enerی نیشانس دیوان با Durchビョ realtیں تو این تشرف آپ کے زیور جنال ڈی ساتھر خانل afganی بھئی دنیا ہے یہاں کہ اس کے سوال کا مطلب ہے اس کے سوالے شخص وقت مجھے اور بتاہتے ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ جانتے ہیں اس کے ساتھ جانتے ہیں اس کے ساتھ نے کچھ میں جانتا ہے جیمر لگے اور ایم کچھ لایسا نہیں سمجھے جیگر کوشت کردے ہیں اذا جانب چیز کا ساتھ کی نویورک ہم رہے ہیں آج ، اربان ملک ایم بات عدنی افغانیستان جیمی اس کے کے لئے قsmائل اور وہ ملتے کتاب کیا ہے اس فکر شروع قدرات اس کے ساتھ ایک انا ملتے والبنر مجھے به توた�ی ہے کیونکہ تالابانیت لگتا ہے یا jinی symptôlہ کارزائی ایک بلو لگتا ہے کارزا علیہ ایساں آخر افغانی بھی ایک افغانی لگتا ہے من زندگیت کارزائی تاکہ ایک اچھا کیا میں ادفونے والدیک اور اس دوتانوں کی طفلی سینجا ہے میں شخص رہا کرتے ہیں اگلی آفغاني کمیلی دوار شہر مجھے ہیں میں شخص رہا کرتے ہیں کہ جمعید نے صغیقتا کیا ہے اور اس سے تالبان کی جوانس کے لئے میں اگر بنے افغانی میں انتے ہیں جوانس کے لئے کمیلی کو ان کی جوانس کے لئے کیونکہ تکیئی باقی ہے اور اس کا اینکہ نے تجہب شریفت سے ہیڈیوہ تکیئی ہیگا کیونکہ اگرین سوچے مجھے جو حکم ایس تنبول ایس طرف ایس طرف ایس طرف اور ایک بار شرح اس طرف راکھا ویدیوہ اس قرار ایس طرف اس پر ایس طرف ایس طرف ایس طرف مجھے ڈالیناتھر لا کے لئے اور اور Unکہ تراثیر نہیں رہے اور امرین وقت زنان کیلاظ علاقہ پاکستان پاری Stی لیهاتی پاکستان کے لئے راتعہ پارچانا جسلسان امان اللہ علی وقت زدادر پاکستان پیشن پیشن پاری ہے 我是 پارکتا اس کے لئے درستور پیشنے پیشن کا زیادر معیر اور احمد ہی تک زندگیت کری جو چاکتا ٹھیکی سنگیری کیا اذا اگر اگر پر اپنی مجھے گیر کا مجھے گیر کا عملہ اگر کا مجھے گیر کا دفعہ นیมu معا طور پر everybody خانہ چاہتے ہیں میں اینجا جاب سولہ ہم شہرب سوال شہرب مجھے اراثنے کے بعد ویلکم بیک ناظرین بیک سے پہلے ہم آپ کو سینیٹر جان مکین کی گفتگو سناتے ہیں دکٹر مویل پیرزادو صاحب سے انہوں نے کی اس گفتگو کا کرکس کیا ہے کیا یہ ایک سینیٹر کی گفتگو ہے یا کوئی امریکن پالیسی ڈیفائن کی جا رہی ہے جس سے کسی حد تک تسلی تو ہمیں ضرور نظر آتی ہے لیکن اصل لبلوباب کیا ہے جانے کے لیے ہم نے مہمانوں کو بلایا ان سے آپ کا تعریف کرا دوں رستم شاہ محمد سابق سفیر افغانستان خطے کی صورتحال کے حوالے سے سپیشلی امریکہ کی جو پالیسیز افغانستان کے حوالے سے تھی نہایت گہری نظر اس پر رکھتے ہیں ایر مرشل روٹائر شاہی لطیف صاحب تذیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں امدیاز گھل تذیہ کار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ان سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے رستم شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بات اتنی ہے دو جمع دو چار جس طرح کے مکین کہہ رہے تھے بانستان کی جنگ ہے یہ غیر ضروری بھی تھی اور اس کا اس کے مقاصد لوگوں سے خفیہ رکھے گئے تھے اور مقاصد آج تک لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ چودہ سال سے جو امریکہ اپنی تاریخ کی طویل ترین لڑائی لڑ رہا ہے طویل ترین جنگ لڑ رہا ہے اس کے مقاصد کیا تھے کتنے مقاصد حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے اور کتنے مقاصد حاصل کرنا بھی باقی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز کو اس طرح کیمفلیج کیا گیا ہے کہ عوام کی نظر میں تو صرف القاعدہ القاعدہ کی بات ہے لیکن پس منظر میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سابق افغان پریزیڈنٹ کرزئی صاحب بار بار کہہ چکے تھے کہ افغانستان میں القاعدہ کا کوئی وجود نہیں ہے اور افغانستان کے اپنے لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کو ورگلائے گیا ہے اور ان کو میس گائیڈ کیا گیا ہے یہ وہ باتیں ہمیشہ کیا کرتے تھے کس ساتھ تک القاعدہ ایک فیکٹر تھا اور کس ساتھ تک امریکہ کی جو جیو سٹریٹیجک جو ساری ریجن کی جو پالیسی تھی کہ پاکستان کے ایٹیمی پروگرام پر ایک اگریسیو نظرمنٹ کی پالیسی جو ہے اس میں ایک بڑا پورٹن فیکٹر کا اضافہ کرنا ایران کی مشرقی سرط پر فوجیں ڈال کہ ایران کو انٹیمیڈیٹ کرنا حیرس کرنا تاکہ ایران آمادہ ہو جائے باتچیت کے لیے یہ ان کے مقاصد تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری موجودہ بیس ویوں اور اکیس وی سدی میں اتنی غیر ضروری جنگ کبھی نہیں لڑی گئی جس کے نہ مقاصد معلوم ہیں نہ سٹریٹیجی کسی کو معلوم ہیں اب جان میکین صاحب کہہ رہے تھے اس انٹرویو میں کہ اوباما صاحب نے غلطی کی کہ جو گینس تھے ان کو کنسلیڈیٹ نہیں کیا گیا ہم حیران ہیں کہ گینس کہا تھے اور کس جگہ پہ گینس تھے جب اوباما صاحب آئے تو انہوں نے پچاس ساٹھ ہزار فوج کا سرچ کر دیا فوج کو بڑھا دیا اس بلیف پہ اس ازمشن پہ اگر فوج کی تعداد بڑھ جائے گی تو یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں آرمی کے فوج کے خلاف اور حکومت کے خلاف ان کا سفایہ ہو جائے گا لیکن نتیجہ اس کا بالکل الٹ نکلا اور آج روزانہ اوسطاً دو سو پینٹ سٹھ تقریباً حملے سارے افغانستان میں ہو رہے ہیں چوبیس پچیس صوبوں میں ایکٹیو انسرجنسی ہے پچھلے سال ڈائی لاکھ لوگ سیرین ریفیجیز کے گارب میں افغانستان سے نکل کر بھاگ گئے اور بعض تو ان کو سیکلوں کی تعداد میں ہو تو وہ ڈوب گئے سمندر میں ڈوب گئے چالیس پیسط تو بات کرنے سارے ہیں یعنی اگر امریکہ کو کہیں کامیابی نظر آ رہے ہیں تو صرف صرف کابل میں ہیں پورے افغانستان کو چھوڑ کر رسول صاحب ایک بار پھر آپ کی جانب آؤں گا لیکن امتیاز گل صاحب آپ سے بات جانا چاہیں گے ایسے موقع پر جب سینٹر جان مکین یہ کہہ رہے ہیں کہ کرزائی اتنے بہتر نہیں تھے اشرف غنیز زیادہ بہتر ہیں اوباما کو بھی کوئی امداب اور پائدار صدر انہوں نے نہیں کہا ان کی پولیسی اس کو ناکام کہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ اب کیا باور ہو گئی ہے امریکہ کو یہ چیزیں ناکامیاں باور ہو گئی ہیں امریکہ کو تیکھئے مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت کوئی ریپبلکن پارٹی کا صدر ہوتا تو جان مکین شاید مختلف بات کر رہے ہوتے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اگرچہ ایک انتہائی اہم پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے لیے یہ باتیں اس وقت کہنا بہت آسان ہے کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ریپبلکن صدر کے زمانے میں یہ ساری تباہی کا آغاز ہوا یعنی نائن الیون ہوا اس کے بعد عراق میں جو جنگ کی گئی جو خون خرابہ ہوا ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے جس کو نیو لبرلز بھی کہتے ہیں اور اس کو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس وقت بڑا آسان ہے موجودہ ڈیموکریٹک صدر پر الزام لگانا لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گزشتہ چھ سات مہینے سے جس انداز میں افغانستان کے اندر تبدیلی آئی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ صدر اوبامہ کے ہاتھ میں معاملات بہت زیادہ نہیں رہے ہیں اور بظاہر پینٹیگون یعنی وزارت دفاع اور سی آئی اے کے ہاتھ میں افغانستان کا معاملہ چلا گیا ہے اور انہوں نے اپنی پالیسی کا تعین بھی کوئی اس کی پالیسی کی ڈیریکشن بھی تبدیل کر دی ہے اور اس کا واضح ثبوت ملہ اختر منصور کی ہلاکت تھی یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج دس بارہ سال پہلے ناردن آئیلنڈ کا ایک معایدہ ہوا تھا برطانوی حکومت اور شن فین کے درمیان جو کیارش ریپبلکن آرمی کا ایک سیاسی ونگ تھا اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ جس دوران بات چیت ہوگی اس دوران کسی بھی سائٹ سے کسی بھی فریقین کے لیڈروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی کسی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ملہ منصور کی حلاکت کا معاملہ ڈائریکٹ اوبامہ صاحب سے ہوتا تو اوبامہ صاحب اس کو اون نہ کر دے یعنی انہوں نے سیکنڈ کیا ہے جو سی آئی اے نے کی یا سی آئی اے نے جو اٹیک کیا یا سی آئی اے کی جو پالیسی ہے یا پینڈاگون کی جو پالیسی اس کو بس سیکنڈ کیا اگر اوبامہ صاحب نے ڈائریکٹ آرڈر دینا ہوتا تو شاید نہ دیتے دیکھئے مجھے اس کا کہنا مشکل ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس امریکی پالیسی کی جو ڈائریکشن ہے افغانستان میں وہ تبدیل ہو گئی ہے اور امن پروسس کو کافیت تک ثبت آج کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے پاکستان پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پاکستان کو میسج جو ریچرڈ آلسن کے مطابق دیا جانا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پاکستان افغان طالبان کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے اور اٹلانٹک کانسل میں بھی دو ہفتے پہلے ریچرڈ آلسن صاحب سے یہ بیان بھی دیا کہ اس حملے کے ذریعے ہم دنیا ان تمام لوگوں پہ واضح کر دینا چاہتے تھے کہ امریکہ افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا تو اب یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ آخر وہ کون سے مفادات ہیں جن کے تحفظ کے لیے ایک چار ملکی امن پروسس کو عملاً ثبتاج کر دیا گیا ہے یعنی مفادات ڈیسائیڈ ہو جو کہے لیکن ابھی تک تائین نہیں ہو پایا ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ مفادات آخر ہیں کون سے ائر مارشل شاہی لطیف صاحب آپ کیا اس طرح رسپانڈ کریں گے کس طرح دیکھتے ہیں سپیشلی جان مکین کی سٹیٹمنٹ کو اور جو اس وقت وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کافی چینج لگ رہی ہیں دونوں کی سٹیٹمنٹ اور جو کر رہا ہے وائٹ ہاؤس دیکھیں پہلے تو ہمیں تاریخ کو دیکھنا چاہیے اور اس میں جب ہم تھوڑا سا پیشے جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کے تحت جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ پلاننگ کے تحت ایک ہو رہا ہے مثلا ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کے افغانستان میں جو آنے کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں یہ تو آسان تھا کہہ دینا کہ جی دہشت کردی کا صفایہ کرنے کے لیے وہ آئے ہیں اور یہ کہ پھر افغانستان کو امن اور استحقام دلانا ہے چونکہ نائن الیون سے پہلے بھی دو دہائیوں تک جو افغان وار تھی وہ افغانستان کو نہیں مل سکا تھا اور اس وقت بھی یہ ہوا کہ امریکہ جب روسی فوج جو ہے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ افغانستان میں ایک عمل ایسا کیا جاتا ہے جس کے تحت وہاں امن اور استحقام ہوتا وہ وہاں جو لینڈ وار لارڈز ہیں ان کے حوالے ان کو کر کے چلے گئے لہٰذا ہم نے دیکھا کہ پھر طالبان کی حکومت آئی افغانستان جو ہے وہ انتشار کا شکار رہا اور اس کے بعد پھر یہ نائن الیون ہو گیا تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے دراصل جو مقاصد ہیں وہ افغانستان میں رہنے کے ہیں ان کے جو سٹریٹیجک ایم ہیں وہ اس خطے میں پاؤن جمانے کے ہیں جس کے تحت انہوں نے افغانستان میں جس حد تک انویسٹمنٹ کی ہے بلکہ ٹریلینز آف ڈالرز کی اب وہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں تو وہاں پرمننٹ ان کی بیسز ہیں جس کے تحت انہوں نے وہاں رہنا ہے اب وہ جو ڈراڈاؤن والا معاملہ اور انخلاع والا معاملہ ہے وہ تو چونکہ اب ایسا ماحول بن گیا تھا جس کے تحت انہوں نے انہیں یہ عمل جو ہے وہ کرنا پڑا مگر ان کے جو عزائم ہیں وہ یہاں سے جانے کے نہیں ہیں اور یہ بھی بات درست ہے کہ اس وقت بلکل پینٹاگون جو ہے وہ اس کی پوری گرفت ہے ان حالات کے اوپر اور آپ کو یاد ہوگا کہ پری الیکشن کیمپین میں جو پریزیڈنٹ اوباما ہیں وہ تو آئے ہی اس نام پہ تھے کہ فوری طور پر جو افغانستان میں امریکن پھستے چلے جا رہے ہیں ان کو اب نکالیں گے اور انہوں نے ڈراؤ ڈاؤن کی بات کی تھی پر جو ہی وہ حکومت انہوں نے سنفالی آپ کو یاد ہوگا وہ جنرل میک کرسٹل تھے اس وقت افغانستان میں کمانڈر اور وہاں پہ سرج آپریشنز کی بات ہو گئی اور وہ بھی پینٹاگون نے کروایا یعنی بجائے اس کے کہ ٹروپس کو نکالا جاتا مزید ٹروپس ایڈ کر دیے گئے اور تب سے لے کے اب جب ریسنٹلی کچھ ٹراؤن کیا گیا ہے اور امریکن فوج وہاں پہ بیٹھی ہے اس نام سے کہ جی جب تک آرمی جو ہے افغانستان کی وہ خود پر انحصار نہیں کر سکتی تب تک امریکن ان کی مدد کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہانہ ہے انہوں نے اپنے سٹریٹیجیک ازائن کیسپین سی سے پرشین گلف تک جو ایک مادنیات سے بھرا ہوا علاقہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر وہ مشرق وستہ میں بھی آئے تھے تو وہ تیل کی تلاش میں آئے تھے لیبیا میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا مصر میں وہ کیا کرنے جا رہے تھے ابھی شام کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ سارا اسی سٹریٹیجی کا حصہ ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ پھر ساؤت ایشیا سینٹرل ایشین سٹیٹس وہاں تک پہنچنا پھر ایشیا پیوٹ جس کے ذریعے انہوں نے چین کو کنٹینمنٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے انڈیا کو بہت بڑی پاور بنانے کا ارادہ ہے اور اس پر عمل پیرا ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اب یہ سٹریٹیجی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تمام عاملات تمام گولز امریکہ اچیو کر رہا ہے یہاں وقت ہوا ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ ہماری فورن پالیسی آج تک ہم نے دیکھا ہے پچھلی کئی رہائیوں سے ہماری فورن پالیسی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے آلانکہ ہمارے نیبرز کنٹی چاہے انڈیا ہو چاہے چائے نہ ہو انہوں نے اپنی فورن پالیسی نہ صرف سیکیورٹی بلکہ معاشیات کے ساتھ ریلیٹڈ رکھی ہوئی ہے کیا ہمیں بھی وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی جو فورن پالیسی اس کو اسی طرح ہی ڈیفائن کرنا ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کوئی شک نہیں اسکیورٹی بیس رہی ہے آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی چلنا چاہیے کہ اب تھوڑا معاشی بیس ہونا چاہیے اور یہ سوال میں نے کیوں رائز کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لازٹ ٹین یئرز کی اگر بات کی جائیں تو جب بھارت نے اپنی فورن پالیسی کی بیڑا سے گروہ تریٹمس کے واضح اضافہ ہوا ہے آٹھ فیصد تک گئی ہے یعنی آٹھ درجے بڑی ہے جبکہ پاکستان صرف تین فیصد ہے اور چینہ چھے یا سات فیصد ہے یعنی ان کی جو فورن پالیسی میں کہیں نہ کہیں فینانس بھی ہے سکیورٹی بھی ہے یعنی معاشیات کو بھی انہوں نے ساتھ رکھاوا ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری فورن پالیسی تو فروزن ہے ان ٹائم یہ تو اس کی اورینٹیشن کمپلیٹلی ہنڈر پرسن سکیورٹی ہے آپ دیکھیں کہ اور لوگوں کو نہیں لیکن ہم یہ قریب جو ہمارے مسائے ہیں ان سے ذرا سبق حاصل کریں چین اور ہندوستان کے درمیان تین بڑی بڑی بڑے بڑے ایشوز ہیں آرونچل پردیش کا ایشو جو بارڈر ہے میکبون لائن کا ایشو اور دلائل آمہ کا ایشو اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں نیوکلئر سپلائر گروپ میں چائنہ کی وجہ سے ہندوستان اس میں داخل نہیں ہو سکا اگرچہ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ جیسے امریکن اتحادی ممارک نے بھی چائنہ کا ساتھ دیا کہ نان پروفلیشن ٹریٹی پہ جب تک دسخط نہ ہو تو ان کو کنسیرر نہیں کرنا چاہیے لیکن ان سب اختلافات اور ایشوز کے باوجود چین اور ہندوستان کی تجارت نوے بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے نائنٹی بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری کیا حالت ہے ہم یہاں پہ اگر بات کریں کہ بھائی کچھ حد تک نہ اور ملائز کریں تو ایک دم آوازیں اٹھتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ سترہ سال سے ہے سترہ سال اور بھی رہے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک سو بیس ایک سو پچیس کروڑ لوگ ہیں ایک سو تیس کروڑ جو لوگ ہیں جو ون ففت اف یومینٹی سے زیادہ ہیں یہ اسی طرح اسی طرح غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزاریں گے پچاس کروڑ ہندوستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ جب تک حل نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے اب ہمیں باہر آنا چاہیے کشمیر کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے اس پہ پاکستان کا ایک سٹینڈ ہے پرنسپل سٹینڈ ہے اس کو مینٹین کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سو تیس کروڑ لوگ جو ہیں جو کہ کسی وقت ایک ملک تھا اب وہاں پہ صرف تین فلائٹس ہیں ہفتے میں تین فلائٹس ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے لیے ہفتے میں صرف تین فلائٹس اکیسویں صدی میں یہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں یعنی آپ کو فورن پولیسی وقت آگیا ہے اس میں چینجنگ چاہیے فورن پولیسی آپ کو کہیں نہ کہیں فروزن نظر آ رہی ہے امتیاز گل صاحب آپ کی کہہ ٹھیک ہے اس موقع پر بلکل ٹھیک کہتے ہیں محمد صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پولیسی کافیت تک جڑی ہوئی ہے بھارت کے ساتھ اور اس کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ سیکیورٹی 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 یعنی سیکیورٹی سینٹرک کا پولیسی ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں چین سے کم از کم ضرور سیکھنا چاہیے تھا کہ اس کے جیسے ابھی سفیر صاحب نے کہا چین کے ساتھ بھی ان کے مسائل ہیں جنوبی کوریا کے ساتھ بھی ہیں اب ساؤت چائنا سی میں ان کے فلپائن کے ساتھ بھی مسائل آ رہے ہیں اس کے باوجود ان تمام ممالک کے ساتھ ان کی تجارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سری لنکا اور بنگلہ دیش ہم سے آگے چلے گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سوری آپ دوبارہ کچھ کہہ رہے ہیں جی سری لنکا اور بنگلہ دیش ہم سے آگے چلے گئے جی بل اچھو بات اس میں چین کی طرح سے بھی بار بار ہمیں جو مشورہ مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے سیکیوریٹی سینٹرک پالیسی کو آپ اکانومی سینٹرک کریں یعنی اقتصادی پالیسیاں اقتصادی تعاون اور ریجنل اقتصادی کنیکٹیوٹی ایسی آپ اختیار کریں جس کے ذریعے آپ کے ہاں روزگار پیدا ہو اور روزگار پیدا ہوگا پروڈکٹیوٹی بڑھے گی تو اس کے ذریعے لا محالہ آپ کی ہمسائے ممالک کے ساتھ کاروبار بھی شروع ہوگا اور اس میں میرا خیال ہے کہ یقین انٹینشنز بھی کم ہوتی ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اگر بھارت کا ایک مطالبہ رہا ہے بہت بڑا مطالبہ جس کو اب کابل بھی مانگ رہا ہے بار بار وہی مطالبہ کر رہا ہے دو طرفہ مذاکرات میں کہ ہمیں پاکستان کے رستے بھارت کے ساتھ ٹریڈنگ یعنی کاروبار کی اجازت دی جائے پاکستان ابھی تک اس مسئلے پہ اپنے ایک موقف لے کے بیٹھا ہوا ہے تو بڑا ضروری ہے کہ کیسے دور میں جبکہ بھارتی وزیراعظم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا مقصد تھا پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ تنہا کرنا یہی بات امریکہ کے سابق سفیر ظلم خلیلزاد نے بھی حالیہ ایک انٹرویو میں کہی کہ امریکہ کو اپنی تمام تر توجہ پاکستان کو سیاسی طور پہ تنہا کرنے پہ مرکوز کرنی چاہیے تو اس صورتحال میں ہمیں چین کے ساتھ مل کے روس کے ساتھ مل کے اور ایسی ایک پالیسی اختیار کریں کہ جس میں کم از کم ان ممالک کا ہمیں اعتماد حاصل ہو اور اس کے ذریعے ہمارے اقتصادی تعاون باہم کاروبار کو فروغ ملے تاکہ اس ملک کے کوئی حالات بہتر ہوں اور اسی کے ذریعے پھر شاید کچھ حوصلہ افضائی ہو بھارت کی بھی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بہت شکریہ امتیاز گل صاحب پوائنٹ ایک ریز کیا ہم لوگوں نے جس کو آپ نے بھی سیکنڈ کیا روستم شاہ محمد صاحب نے سیکنڈ کیا آپ بتائیے گا شاہی لطیب صاحب آپ سیکنڈ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھوٹی چی سیکیورٹی بیس بھی فارن پالیسی ہونی چاہیے نہیں نہیں دیکھیں یہ تو بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہم کہہ سکتے آپ کو یاد ہوگا کہ روس جب ٹوٹا تو وہ کس بنیاد پر ٹوٹا معاشی اس کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی کہ جس کی وجہ سے روس جو ہے ایک سوپر پاور کے طور پر خود کو سسٹین نہ کر پایا لہٰذا وہ ٹوٹ گیا تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایک سوپر پاور معاشیات کی وجہ سے ٹوٹ گئی تو پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پر کیا راستہ اختیار کر رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں مگر یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا معاشیات صرف اندوستان سے ہماری جڑی ہوئی ہیں تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت اندوستان کے ساتھ ہی اپنی تجارت ٹھیک کرنی ہے بلکل آپ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں مگر ہمارے جو مسائل اندوستان کے ساتھ ہیں ان کو بھی بد نظر ہم نے رکھتا ہے جہاں تک معاشی معاملات کا تعلق ہے اس کو صرف ہماری خارجہ پالیسی میں ہی نہیں ہماری داخلہ جو پالیسی ہے اس کے اندر بھی نمبر ایک حیثیت حاصل ہونی چاہیے کیا ہمارے جو داخلی معاملات ہیں اس میں ہم نے معاشیات کو نمبر ایک ترجیح کیا دے رکھی ہے آپ دیکھئے نا کرپشن کا کیا عالم ہے آپ دیکھئے ہم اپنا ٹیکس نہیں لے پاتے آپ دیکھئے کہ ہماری پرڈکشن کدھر چلی گئی ہماری گیس اور بجلی کا کیا حال ہے سنت والے لوگ سنتیں چھوڑ کر پاکستان سے باہر چلے گئے تو ہمارا کیا سارا نکتہ نظر اس میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تجارت ٹھیک کر لے تو معاشی حالہ ٹھیک ہو جائے گی میرا اس سے اختلاف ہے یہ بات غلط ہے ہمارے جو بیسکس ہیں ایکانومی کے وہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس میں ہماری داخلی پالیسیز کا تعلق ہے ہمارے ہاں یہ بار بار سپریم پورٹک کہتے ہیں ایکانومی کے بیسکس بھی ضرور سے نہیں ہیں اور کچھ آوازیں اندر سے بھی بڑی عجیب و غریب ہیں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس شایل عطیب صاحب لیکن رستم شایل عطیب صاحب عجیب آوازیں آ رہی ہیں جی رستم شایل محمد صاحب آپ سے یہ سوال ہے اچانک محمود خان اچک زی صاحب کو کیا ہوا اچانک ہوا کہ یہ اصل سامنے آ گیا افغانستان کے لیے بہت بول رہے ہیں کھاپ ہی پاکستان کا رہے ہیں نہ صرف وہ ان کے ایک بھائی دوسرے بھائی بہو رشتہ دار نجانے کون کون تنخواہیں لے رہے ہیں پاکستان سے زبان افغانی ہیں یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہ تو بات محمود خان صاحب سے پوچھنے چاہیے میرا خیال میں وہی اس پر جواب دے سکتے ہیں لیکن جہاں تک ان کی تقریر کے جو نقاط سامنے آئے ہیں ان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک وقت ایسا ضرور تھا تاریخ میں کہ صوبہ سرد افغانستان کا حصہ تھا لیکن وہ دو سو سال پہلے کی بات تھی اس کے بعد سکھوں کی بادشاہی آئی اس کے بعد انگریز یہاں پہ آئے اس کے بعد پاکستان بنا اب پاکستان پاکستان ہے اور افغانستان افغانستان ہے ان کے اپنے مسائل ہیں ہمارے اپنے مسائل ہیں لیکن یہ بات کہ افغان مہجرین کو یہاں پہ تنگ نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کو بیزت نہ کیا جائے تاکہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کی فیوریبلیٹی ریٹنگ ہے جو گرتی جا رہی ہے گرتی جا رہی ہے اور جو انڈیا کی اونچی جا رہی ہے تاکہ وہ جو تھوڑا بہت گوڈویل ہمارا ہے افغانستان میں وہ بھی ختم نہ ہو جائے وہ ایواپریٹ نہ ہو جائے اور وہاں پہ ہمارے لیے گوڈویل کی بجائے ہوسٹلیٹی زیادہ بڑھ نہ جائے کیونکہ اگر ہم مشرقی نیور کے ساتھ بھی ایسا ہی روئیہ رکھتے ہیں اور پھر مغربی ہمسائے کے ساتھ بھی ایسا روئیہ رکھتے ہیں اور پھر ایران کے ساتھ بھی ہم چار سو میل جو ہے وہ خندق کود رہے ہیں تو ساری دنیا پھر ہمیں بلیم کرے گی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی ہمسائے کے ساتھ پیس فولی کوئی اگزسٹ نہیں کر سکتا دنیا ہم پہ ہم پہ ہی بات کرے گی امتیاز گل صاحب مجھے بریف آنسا چاہیے کل حالانکہ ہم نے دو گھنٹے آپ سے اس سسلے میں بات کی کیا کہیں گے محمود خانہ چکزئی صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو اندر کی آوازیں ہیں بند تو ہونی چاہیے نوٹس کوئی نہ کوئی لے گا دیکھیں بلکل یہ تو اب خود محمود خانہ چکزئی صاحب نے وضاحت کرنی ہے اور پھر اگر پارلیمانی عراقین جن سب نے بشمول محمود اچکزئی صاحب کے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے یہ تو ان کا کام ہے اس حوالے سے اس بحث کو آگے بڑھانا یعنی ان کی کلیر ہونا ان کا ضروری ہے بلکل آخری آخری منٹ رائے گا شاید لطیف صاحب آپ کے سامنے آپ بتائیے گا کیا جن کے تحادی ہیں ان کو کلیریفیکیشن مانگنی چاہیے محمود خانہ چکزئی صاحب سے کہ بس کیونکہ اتھرے رشداروں کا تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا کل کی ان کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد سارا کچھا کھلا ہمارے سامنے میں سمیتا ہوں کہ اگلے پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس پہ یہ نمبر ون ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور آپ اس طرح کے بیانات دے دیں کیا یہ ریاست کا سٹینڈ ہے ہمارا کیا یہ ہماری حکومت کا سٹینڈ ہے کیا یہ پاکستان کا سٹینڈ ہے یعنی جو ریاست حکومت اور لوگوں کا سٹینڈ ہے آپ اس کے بالکل اُلٹ جب بات کریں گے تو پھر آپ جواب دیں نا آپ پاکستان کی حکومت کا حصہ ہیں میری بخیراتہ پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی شنیڈر جان مکین کی گفتگو کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ چلے کہ امریکہ آج سے آج سے کچھ نہ کرتے ہوئے اپنے گول حاصل کر رہا ہے پاکستان کو خارجہ پولیسی میں شدید طریقے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں فروزن نظر آ رہی ہے اور رہی بعد اندر سے اٹھنے والی آوازیں ان کو خاموش کرانا بھی ضروری ہوگا ان کا نوٹس لینا بھی ضروری ہوگا سلمان حیدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ